مولانا محمد مسعود الرحمن صاحب ایک سوال لکھا انہوں نے لکھتے ہیں مفتی صاحب جے بتائیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء اکرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ کعبہ شریف کی طرف پاؤں پھیلانے کا کیا حکم ہے زہید کا کہنا ہے کہ عام حالت میں اور بالخصوص سوتے وقت کعبہ شریف کی طرف پاؤں پھیلانا بلا کراہت جائز و درست ہے اس پر چند مسائل سے استدلال کیا ہے جن کی تفصیل جے ہے نمبر ایک مریض کی بلا کی طرف پاؤں پھیلا کر نماز پڑھے گا نمبر دو نزا کے عالم میں کی بلا کی طرف ٹانگیں پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے نمبر تین گسل میت کے وقت بھی یہی حکم ہے اور پھر نمبر چار جنازہ لے کر چلنے میں بھی اگر میت کے پاؤں کی بلا کی جانب ہونے میں کچھ کلام نہیں تو جب ان احکامات میں کعبہ کی طرف پاؤں پھیلانے کی تلقین ہے تو معلوم ہوا جے ایسی چیز نہیں جس کی شریعت میں ممانع اتبارد ہو لہٰذا کسی بھی حالت میں کبلہ کی طرف پاؤں کر سکتے ہیں تو براہ کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بیعون الملک الوہاب اللہمہ ہدایتالہ وصواب کعبہ معظمہ دین اسلام میں انتہائی عزت و اہمیت کا حامل ہے اسے شعائر اللہ جنی اللہ کی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے اس کی تعظیم کرنا اور عدب بجا لانا ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے اس کے عداب میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی جانب پاؤں نہ پھیلائے جائیں اسی وجہ سے فوقاء اکرام نے فرما بغیر عذر صحیح جانبوج کر قبلہ شریف کی طرف پاؤں پھیلانا ممنوع و مکروح ہے کیونکہ اس میں قبلہ شریف کی بے عدبی ہے اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَعْوَى الْقُلُوبِ تنویر الابسار معد درور میں ہے جانبوج کر قبلہ کی طرف پاؤں کر کے سونا جائے اس کے علاوہ جانبوج کر قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانا مگروح ہے کیونکہ اس میں قبلہ شریف کی بے عدبی ہے امام عالی سنت مولنہ شاہ عمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قعبہ معظمہ قبلہ کی طرف پاؤں کر کے سونا بلکہ اس طرف پاؤں پھیلانا سونے میں ہو خواہ جاگنے میں لیٹے ہو خواہ ویٹے ہو ہر طرح ممنوع و بے عدبی ہے فتح ورزویہ جلد تیئیس صفحہ نمبر تین سو پچاسی زائد کا سوال میں ذکر کردہ حکام کو بنیاد بنا کر عام حالت میں اور بالخصوص ہوتے وقت قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانے کو بلاکراہت درست کہنا سراسر غلط ہے زائد کے بیان کردہ مسائل کی تفصیل آپ سمات فرمائیں نمبر ایک مریض کا نماز کے لئے قبلہ کی طرف پاؤں کرنا شریح حکم یہ ہے کہ اگر مریض کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پہ قدرت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے بیٹھنے پر بھی قادر نہ ہو تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے اب چاہے تو دہنی یا بائیں کروٹ پر لیٹ کر جانب قبلہ موکر کے نماز پڑھے یا چیت لیٹ کر البتہ دوسرا طریقہ افضل ہے لیکن مریض اس صورت میں پاؤں قبلہ کی جانے پھیلانے کی بجائے حد تل امکان اپنے گھٹنے کھڑے کرے گا اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو اس کے لئے چھوٹ ہے اس تفصیل سے واضح ہوا باکہ جس صورت میں مریض کے پاؤں جانب قبلہ پھیلنے کا اندیشہ تھا اسے صراحتاً متنبع کرتے ہوئے گھٹنے کھڑے کرنے کا حکم دیا گیا تو زید کا کیاس گویا اپنے موقف کے برخلاف مسئلے پر ہے نیز جہاں رخصت کی صورت ہے وہ بھی مرضہ اور مشکت کی وجہ سے ہے جو اسباب تخفیف میں سے ہے لہذا ان خاص صورتوں پر عمومی مسائل کو کیاس کرنا ہرگز دروست نہیں مریض کی نماز کی متعلق در مختار میں ہے اگر بیٹھنا مشکل ہو تو پیٹھ کے بل لیٹ کر اشارے سے نماز پڑے اور پاؤں قبلہ کی جانب کر دے لیکن اپنے گھٹنے کھڑے رکھے کہ قبلہ کی طرح پاؤں پھیلانا مکروح ہے اور اپنے سر کو قدرے انچا کرے تاکہ چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے یا دائیں یا بائیں کروہ لیٹ کر چہرہ قبلہ کی طرف کر کے نماز پڑے اور معتمد قول کے مطابق پہلا طریقہ افضل ہے رد المختار معدر المختار کتاب الصلاة باب صلاة المریض جلد دو صفحہ نمبر نینانوے درر الحکام میں ہے کہ چہت لیٹ کر نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ حد تل امکان اپنے گھٹنے کھڑے رکھے تاکہ اس کے پاؤں قبلہ کی طرف نہ پھائے لیں چہت لیٹ کر نماز پڑھنا کیوں افضل ہے اس کی علت البنایا شرح ہدایہ میں کچھ یوں ہے کیونکہ چہت لیٹنے والے کار رکو اور سجود کا اشارہ قابا کی فضا کی طرف ہوگا یہ اشارہ ہے کہ یہ طریقہ زیادہ معقول ہے اس علت سے یہ ارادہ کیا ہے کہ کمر کے ول لیٹنے والا جب اشارہ کرے گا تو اس کا اشارہ ہواہ قابا کی جانب ہوگا اور یہ بات معلوم ہے کہ نمازی ککولہ کی طرف موں کر کے نماز پڑھنا شرط ہے اور اشارہ کے ساتھ نماز پڑھنا فقط اس شخص کے لیے ہے جو اشاروں کے علاوہ کسی طرح نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کا اشارہ بھی قابا کی جانب ہی ہونا چاہیے جیسا کہ ہم بیان کر چکے کیا تو نہیں دیکھتا کہ جب اسے سجود کی قدرت ملے تو وہ بھی قبلہ کی طرف ہی ہوگا البنا شرح ہدا قداب الصلاة باب صلاة المریض جلد دو صفہ نمبر چھے سو اکتالی نمبر دو نزا کے وقت قبلہ کی طرف پاؤں کرنا شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے کہ جب کوئی نزا کے عالم میں ہو اور موت کی علامات پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ ایسے شخص کو دہنی کروٹ پہ لٹا کر قبلہ کی طرف مو کر دیں البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہتے سیدھا کمر کے بل لٹائیں اور حد تل امکان سر کو قدریں اونچہ رکھیں تاکہ مو بھی جانبے قبلہ ہو جائیں البتہ اگر قبلہ کو مو کرنے میں دشواری ہو کہ اسے عذیت ہوگی تو جس حالت پر ہو چھوڑ دیا جائے یہاں بھی ظاہر کا استدلال ایسے مسئلے پر ہے جس میں سنت طریقے پر عمل کرنے میں قبلہ کی جانب پاؤں ہی نہیں ہوتے نیز دھاڑ قبلہ کی جانب کرتے ہوئے چت لٹانے والی صورت میں بھی شرعہ کو پاؤں قبلہ کی جانب کرنا مطلوب نہیں بلکہ مقصود چہرہ جانبے قبلہ کرنا اس وجہ سے سر قدریں اونچہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اب یہاں بھی چت لٹا کر ایسے شخص کو گھٹنے کھڑے کرنے کا حکم دیا جا سکتا تھا لیکن حرزی شعور اس وقت کی قیفیت اور حساسیت کو بخوبی جانتا ہے حتیٰ کہ خاص اس وقت میں مبتلا شخص کا کلمہ پڑنا شریعت کو بھی بہت مطلوب ہے لیکن اس کے باوجود تلقین کا طریقہ یہ بتا گیا کہ اس کے سامنے خود کلمہ پڑیں اس کو پڑنے کا نہ کہا جائے تو ایسی صورت میں اسے گھٹنے کھڑے کرنے کا مقلب بنانا مشکت میں ڈالنا ہے اور مشکت رخصت کا سبب ہے نظام مبتلا شخص کو لٹانے کے متعلق جوہرت النیرہ میں ہے جب کسی شخص کا آخری وقت آ جائے تو اسے دہنی کروٹ پہ لٹا کر چہرہ قبلہ کی طرف کر دو یہ سنت ہے اور یہ طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ اسے کمر کے بل لٹا کر قبلہ کی جانب کر دیا جائے کہ اس طرح کرنے سے روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے بہار شریعت میں ہے جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سننا جو ہے کہ دہنی کروٹ پہ لٹا کر قبلہ کی طرف مو کر دیں اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلہ کو پاؤں کریں کہ یوں بھی قبلہ کو مو ہو جائے گا مگر اس صورت میں سر کو قدرے اونچہ رکھیں اور قبلہ کو مو کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے چھوڑ دیں بہار شریعت حصہ چار صفحہ نمبر آٹھ سو آٹھ تلقین کرنے کے متعلق انعائی شرح ہدایہ میں ہے نزا کی قیفیت میں اس شخص کو شہادت کی تلقین کی جائے تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس کلمہ پڑھا جائے اور وہ سنے اور اسے پڑھنے کا حکم نہ دیا جائے کیونکہ اس وقت وہ مشکل حال میں ہے تو ممکن ہے کہ اللہ عزباللہ وہ اس کے پڑھنے سے منع کر دے مشکت رخصت کا سبب ہے چوتھا قائدہ یہ ہے کہ مشکت آسانی لاتی ہے علماء نے فرمایا اس قیدے کی بنیاد پر تمام شریح رخصتیں اور تخفیفات نکلتی ہیں نمبر تین غسل میت کے وقت قبلہ کو پاؤں کرنا شریح حکم میت کو غسل دیتے وقت کس طرح لٹا جائے مذہبِ اسح میں اس بارے میں کوئی صورت متعین نہیں کی گئی لہٰذا جہاں جو صورت آسان ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا خواہ مشرق و مغرب کی طرف لٹائیں یا شمال و جنوب کی طرف ہر طرح درست ہے زہید کا مستدل بہا مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں شریعتِ متحرہ نمیت کے احوال و قیفیات اور موضعِ غسل کے اعتبار سے مختلف صورتیں ہونے کی بنا پر کوئی تخصیص ہی نہیں فرمائی بلکہ مطالقہ افراد کی سواب دیت پر چھوڑ دیا کہ جس طرح آسانی ہو عمل کریں تو جس مسئلہ کی شرع کی جانب سے کوئی صورت متعین ہی نہیں اس میں زہید کا از خود ایک صورت متعین کر کے استدلال کرنا بلا شبہ غلط ہے فتاوہ عالمگیری میں ہے بعض اصحاب کی نزدیک میت کو غسل کے لیے قبلہ کی طرف لمبائی میں یوں رکھا جائے گا جیسے مریض مرض کی حالت میں اشارے سے نماز پڑھتا ہے اور بعض نے رکھنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جیسے میت کو قبر میں رکھتے ہیں اور ایسا حقال یہ ہے کہ جس طرح آسانی ہو ویسے ہی رکھا جائے فتاوہ عالمگیری کتاب صلات جلد اول صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون امام آل سنت مولانا شاہ عمد رضا خر رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا میت کو نہلانے کے لیے جو تختے پر لٹائیں تو شرکن لٹائیں کہ قبلے کو ہوں یا جنوبا شمالا کی دہنی کروٹ کو ہو تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب ان اشارت فرما سب طرح دروشتہ ہے مذہب اصحاب میں اس باب میں کوئی تعجین و قید ہے ہی نہیں جو صورت مجسر و اس پر عمل کریں فتاوہ رزویہ جلد نون صفحہ نمبر ایک آنوے سوال کا چوتھا جز یعنی جنازہ لے کر چلنے میں پاؤں کی بلا کی طرف ہونا شریح حکم یہ ہے جنازہ لے کر چلنے میں سرانہ آگے ہونا چاہیے کیونکہ سر اشراف العزاء تمام عزاء بدن میں زیادہ عزت والا ہے اور اسے سامنے رکھیں اس کی تعظیم ہے لہٰذا میت کو جس طرح بھی لے جانا ہو سر آگے رکھا جائے تفصیل جنازہ لے جانے میں کسی ایک صورت پر تو عمل کرنا ہی تھا تو شریعت میں میت کی تعظیم کی خاطر سرانے کو مقدم رکھنے کا حکم فرمایا گیا لہذا میت کو قبلہ کی طرف لے کر جائیں یا اس کے مخالف سمت بار سورت سرانہ آگے رکھا جائے گا اب اگر یہاں بھی قبلہ کی جانے پاؤں کرنے سے بچانے کا حکم دیا جاتا تو چلنے والوں کو ہر جو مشکت میں مبتلا کرنا لازم آتا کیونکہ مختلف راستوں گلیوں سے گزرتے ہوئے قدم قدم پر سمت قبلہ کا خیار رکھنا بساوقات انتہائی مشکل ہو جاتا تو ضرورت کے پیش نظر میں مانعت بیان نہیں فرمائی گئی لیکن یہ رخصت فقط ضرورت تک ہی محدود رہے گی لہذا اس پر عام صورتوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا جنازہ لے کر چلنے کے متعلق بدائی و سنائے میں ہے جنازہ اٹھانے اور لے کر چلنے میں سر کو آگے رکھا جائے گا کیونکہ سر اشرف العزاء ہے تو اس کو مقدم رکھنا اولہ ہے اور اس میں اس طرح کرنے میں میت کی تعظیم بھی ہے فتاوہ رضویہ میں ہے کہ میت کو کسی طرف لے جانا ہو بہرحال سر آگے کی طرف رہے ضرورت کی وجہ سے ملنے والی رخصت ضرورت کی حد تک ہی محدود رہتی ہے اس تمام تر تفصیل سے واضح ہو گیا کہ زہد کا مذکورہ مسائل پر قیاس کرنا قیاس مال فارق کے قبیل سے ہے لہٰذا اسے چاہیے کہ کوئی شریح مسئلہ محتمر و محتمد مفتیان اکرام کی نگرانی ہی میں بیان کریں تاکہ لوگوں تک درست شریح مسائل پہنچ سکیں اسی میں آفیت اور دین مطین کی درست خدمت ہے اللہ عز و جل عمل کی توفیق اتا فرمائے واللہ عالم و عز و جل و رسول عالم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم